حسینیت مکتب تشیعوں کی مراست نہیں ہے شیعہ کی مراست نہیں ہے یہ انسان کی مراست ہے اور ہر پاک زمیر اور زندہ زمیر انسان اس مکتب اور اس راہ کو اپنی زندگی کا حدف سمجھتا ہے چاہے وہ اہلِ حدیث ہو چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ شیعہ ہو حسین ہر زندہ زمیر شخص کے دلوں کی دھڑکن کا نام ہے لبیت یا حسین لبیت یا حسین جو احمد لوگ جو نسل کے حوالے سے مشکوک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کوششوں سے اس سیلاب کے سامنے بند باننے میں کامیاب ہوں گے انہوں نے شاید تاریخ نہیں پڑی ان کو شاید حسینیت اور کربلا کی تاریخ کا علم نہیں ہے حسینیت کو آگے پڑھنے کے لیے اکثریت نہیں چاہیے جذبہ چاہیے اور اگر آج حسینیت زندہ ہے تو انیک جذبوں کے تفیل جس کے پیچھے علی اصغر کا خلوم موجود ہے اس لیے یہ یاد رکھیے یہ یاد رکھیے جو لوگ ازاداری سید و شہدہ کو پابند کرنے محدود کرنے گھروں میں روکنے مسجدوں میں روکنے کا خوابِ باطن دیکھتے ہیں ان کو ہم جگانے کا اور جاگنے کا مشورہ دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں چاہے وہ کسی فرقے کے لباس میں چھپا ہوا نبی کا دشمن ہو چاہے وہ حکومتی اداروں کے اندر زیا کی باقیات کی شکر میں مولین ہو ہمیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم ذرا ہماری تاریخ پڑھ لو تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے ظالم آئے بڑے بڑے یزید آئے لیکن حسین کا رستہ کبھی بھی لوگ ندی پائے تم اتنے بڑے یزید ابھی نہیں بنے تم کیا روک ہوگے اور تم نے دیکھ لیا میں ان کو سوچنے کا مشورہ دے رہا ہوں چاہے وہ فرقے کے روپ میں منافع ہو اور دشمنان دین ہو یا پھر بیروکریسی کی شکر میں کسی اور شکر میں ہو میں ان کو کھولی دعوت دے رہا ہوں کہ مکتب تشہیو کا مطالعہ کرو اور پہچانو یہ وہ قوم ہے جس کو تم آزاد چھوڑو گے تو یہ قوم ہمیشہ اپنے وطن اپنی قوم اپنی سرزمین کی سرپلندی کے لیے قربانی کی آخری حدوں تک جائے گی یہ وہ مہدار قوم ہے لیکن اگر ان سے ان کا عقیدہ چھیننا چاہو گے اگر ان سے ازاداری چھیننا چاہو گے تو تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی اسی پچاسی سالہ خواتین بھی ان جلوسوں میں آ کر تمہارے چہرے پر کھالک مل کر بتا دیں گی کہ جب تک ہماری لگوں میں گھون کا آخری کترہ موجود ہے ہم ہر سرزمین ہر سڑک ہر شہر ہر کشبہ ہر گلی اور ہر گھر کو ازا خانہ بنائیں گے اور حسین کا پرچم لکھرائیں گے لبیک یا حسین 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 درہا جائزہ لو دیکھ لو لو میں پچھلے سال ازاداری کو روپنے کی کوشش کی ایف آئی آرے کٹوائی ہو گھروں میں ازاداری جو ہوتی ہے اس کو بھی محدود کرنے کی کوشش کی گھروں میں بھی ازاداری کی اجازت نہیں دی گئی اور اس سال بھی پنجاب میں تقریباً دیڑ ہزار ایف آئی آرے کٹی گئے کیا تمہاری ان ایف آئی آروں کے نتیجے میں ازادار گھروں میں بیٹھ گئے یا پھر پھشتے سالوں کی نصبت زیادہ طاقت کے ساتھ زیادہ حوصلے کے ساتھ زیادہ جرعت کے ساتھ زیادہ بہادری کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر میدان میں نکھلے کہ جاؤ اپنے تھانوں کی تمام کتابوں کے تمام اوراں ہمارے خلاف ایف آئی آروں سے پھر دو ہمیں لے جاؤ جہلوں میں ڈال دو تم کیا تمہارے بڑے بھی لوگ نہیں سکے تمہاری نسلے بھی ختم ہو جائیں گی لیکن ازاداری کا پرچن زندہ رہے گا ربے کیا اسے ربے کیا اسے ربے کیا اسے ربے کیا اسے حسین ہمارے خون اور ہماری رگو میں دوڑنے والی امدوندوں کا نام ہے جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک حسینیت پر آج نہیں آنے نہیں